ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کسی بھی مرد کو اپنی عورت سے نہیں کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا شادی کے بعد عورت کو اپنا شوہر اچھا کیوں نہیں لگتا ہے سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس وڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے وڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو وہ دس باتیں بتاتے ہیں جو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے نہ کرے نمبر ایک بیوی کو نظر انداز کرنا اپنی وائف کو اگنور کرنا بیوی کی اچھی یا بری بات پر دھیان نہیں دینا نمبر دو تلاک کی دھمکی دینا دوستو کچھ لوگ اپنی بیوی کو بار بار تلاک کی دھمکی دیتے ہیں جو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے نمبر تین دوسری شادی کی دھمکی دینا اگر بیوی دوسری شادی سے منع کر رہی ہے تو پھر بار بار اس سے دوسری شادی کی دھمکی دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بیوی کو بے عزت کرنا بات بات پر بیوی پر گصہ کرنا لوگوں کے سامنے اسے زلیل کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نمبر پانچ بیوی کو وقت نہ دینا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بر کام کرتے ہیں اور شام کو آ کر باہر اکیلے گھومنے نکلتے ہیں اور اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے تو یہ بھی گلتی نہیں کرنی چاہیے نمبر چھے بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی یہ بھی گلتی اکثر شوہر کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے نمبر سات ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت ہر کام میں عیب نکالنا نمبر آٹھ تیسرے بندے کے خاطر بیوی سے جھگڑا کرنا کچھ لوگ کسی لڑکے یا لڑکی کی خاطر اپنی بیوی سے لڑ پڑتے ہیں جو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے نمبر نو کسی بھی شخص پر جھوٹا الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ گلتی بھی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے نمبر دس بیوی کو وہ مقام و مرتبہ نہ دینا جس کی وہ حق دار ہے یہ دس گلتی کسی بھی شوہر کو نہیں کرنی چاہیے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں برکت والی بیوی کی ایک نشانی ہوتی ہے تو وہ بہت برکت والی ہوتی ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک عورت حضرت امام علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی شیر خدا میں اپنے بچے کے لئے کوئی بابرکت لڑکی دھون رہی ہوں میں کیسے کسی عورت کا انتخاب کرو کی وہ بابرکت ہے یا بے برکت بس اتنا کہنا تھا تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے عورت جب بھی تم اپنے بچے کے لئے کسی عورت کا انتخاب کرو تو پہلے یہ دیکھنا کہ وہ کم خرچ کرتی ہے یا زیادہ خرچ کرتی ہے جو عورت کم خرچ کرے وہ بابرکت ہے اور جو عورت زیادہ خرچ کرے وہ بے برکت ہے میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فضول خرچ کرنے والے انسان شیطان کے بھائی ہے اور کم خرچ کرنے والی عورتیں اللہ کے نزدیک رحمت برکت اور سکون کی زمانت ہے میرے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کو کیوں پسند نہیں کرتی ہے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص اداس بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا حضرت علی اس کے قریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کی بات کو جان گئے لیکن اس کے اتمنان کے لئے فرمانے لگے اے بندہ خدا کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا یا علی آپ تو دلوں کے راج جانتے ہیں میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی میرا اس طرح سے احترام نہیں کرتی تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے تب ہی عورت کے وجود پر اس کا دل حکومت کرتا ہے اس کے احساس حکومت کرتے ہیں عورت اپنے رشتے اور زندگی کو دل کے ترازوں میں تولتی ہے یاد رکھنا عورت کبھی بھی اپنے مرد سے دور نہیں ہوتی بلکہ مرد کا غلط رویہ ہی عورت کو دور ہونے پر مجبور کر دیتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اسے بے عزت یا زلیل کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف نہیں کرتا اور اپنی بیوی کو اپنا گلام سمجھتا ہے تو یوں وہ اپنے عورت کے دل سے اپنی محبت کو مٹا دیتا ہے یاد رکھنا عورت کا اپنے مرد سے دور ہونا اپنے مرد کے لئے نفرت نہیں بلکہ اپنے مرد کے لئے بغاوت ہے تو وہ کہنے لگا یا علی اس بغاوت کو کیسے ختم کیا جائے امام علی نے فرمایا اس بغاوت کو پیار سے ختم کیا جا سکتا ہے عجت سے ختم کیا جا سکتا ہے احساس سے ختم کیا جا سکتا ہے اپنی عورت کو وہ مقام دو جو وہ اپنے لیے چاہتی ہے اپنی عورت کو وہ عزت دو جو وہ اپنے لیے سوچتی ہے اپنی عورت کو وہ پیار دو جس کا حق وہ صرف تم پر رکھتی ہے اے شخص اگر تم نے اپنی عورت کو صرف یہ چند چیزیں دے دی تو تمہاری عورت زندگی بھر تمہاری ہی ہو کر رہے گی میرے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چار باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کے دروازے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میرے اور میرے بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی بات سنی اور فرمانے لگے اے شخص چار باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا اسے شخص نے پوچھا یا علی وہ چار باتیں کون سی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا پہلا یہ کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا کبھی نہیں رونا اگر تم نے ایسا کیا تو بیوی کی نظر میں تم کمزور بن جاؤ گے اور دوسری بات یہ کہ تم اپنی بیوی کی ہر جائز مراد پوری کرنا جو مانگے وہ دینا لیکن کبھی بھی اپنی آمدنی کے بارے میں کبھی مت بتانا اور تیسری یہ کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن کو کبھی برا مت کہنا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بھائی بہن کی عزت بھی بیوی کے دل سے نکل جائے گی اور چوتھی یہ کہ اپنے بیوی کے ماں باپ اور بھائی بہن کے لیے برا مت کہنا اگر تم نے اس کے ماں باپ بھائی بہن کے لیے برا کہا تو وہ تمہاری دشمن بن سکتی ہے تو یہ چار باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دل سے لائک کریں اور اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ